کیا اللہ پاک کا دیدار دنیا میں جاگتی حالت میں کیا جا سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا اور کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا کسی کو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں یا ہمارے آقا ہی ہیں اللہ علیہ وسلم خود تعریف فرمائیں گے یا کوئی بتائے گا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا شیطان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت میں نہیں آ سکتا یہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ جو لکھا جاتا جیسے عز و جل یا جل جلالہ یا درود پاک کے ساتھ سعاد وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے انجیم کر دیا جاتا ہے سعاد کر دیا جاتا ہے اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں سعاد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سعاد لکھنا ہے مخفف شورٹ فوم اس کو تو علازت ناجائز حرام اس طرح لکھا ہے بہار شریف میں بھی لفظ سخت حرام لکھا ہے اس کے لئے جیم ریز واد رضی اللہ عنہ کے جگہ اور رحمت اللہ علیہ کے جگہ راہا لکھتے ہیں ان سب سے منع کیا گیا ہے جیسا فرما رہے ہیں ویسائی ہے لیکن اللہ پاک کے نام کے ساتھ تعظیمی کلمات کے حوالے سے بھی علماء نے تعقیدیں فرمائی ہیں کتابوں کے اندر کہ جب اللہ پاک کا نام لیں تو جیسے ہم پاک کہتے ہیں عز و جللہ کہتے ہیں تو یہ اسی طرح جیم لکھنے سے بھی سختی کے ساتھ میں نہیں کہا جائے گا کہ جب بھی لکھیں تو پاک لکھیں عز و جللہ لکھیں کریم لکھیں اس طرح کی الفاظ کہنے چاہیے جیم جللہ جلالہو کا مخفف ہے شوٹ فو میں پورا جللہ جلالہو لکھیں اللہ پاک لکھیں پاک آسان ہے ہر زبان پر آسانی سے آبی جاتا ہے دعا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے قبول ہوگی کیوں نہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے مسئلہ طور قبولیت کے